ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بزرگ نے مسکرہ کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پور سکون ہونے کی جتنی بھی ادھاکاری کر لیں سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور نکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور نکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے تنگ دستی میں سخاوت کرنا خصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے ماف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں ملتز بنا کر رکھا ہے زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے تکوات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع کریں رشتے گھڑی کے علارہ نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے انپر لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی باتمیز دیکھا ہے کچھے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو تجربہ ہے میرا مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے سنگے مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر فسلتے دیکھا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کروگے تو تنہا رہ جاؤگے دو چیزوں نے انسان کو ہلا کر ڈالا ہے غربت کا خوف اور شہرت کی طلب دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اولاد مسئیبت میں دوست غربت میں بیوی یاد رکھنا غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور نرازگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے جب لوگ اسے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گپ شک فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ عزت اغفار کیا جائے زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور عزت اغفار مشکلات کا حل ہے جو سو بار ازانہ یا سمیعوں پڑے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو مانگے گا وہ پائے گا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مسئیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسوں آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو چکی ہے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو انسان ہر شئے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے روٹنا شکایت اور گلے شکوے کرنا اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک نہ کرے تو بھی ٹھیک کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے دل سے نہیں پانچ جگہوں پہ پانچ چیزوں کی حفاظت کرو محفل میں زبان کی بزار میں آنکھ کی نماز میں دل کی دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیاء کی مگرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور کیچڑ کو یہ گمند ہونے لگتا ہے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں ہمارے اردگرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ امیر کی محفل سے نکلتا ہو یا غریب کی جھومپڑی سے چپ سے بڑی بدوہ کوئی نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا جب اللہ کن فرمائے گا پھر آپ کی کوئی بھی دعا فیقون سے محروم نہیں رہے گی انشاءاللہ